السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ الحمدللہ والصلاة والسلام على رسول اللہ والا علیہ وصحابہ اجمعین اما بعد کورونا وائرس سب جگہ فیلا ہوا ہے سوال یہ اٹھتا ہے کہ ہم لوگ بچوں کو کیسے سمجھائیں چلیے میں ایک ٹرائے کرتا ہوں میرے ساتھ ہے میرے بچے ہدا حماد این محمد اور میں انہیں بتاؤں گا کورونا وائرس کیا ہے گیم کے ذریعے میرے پاس یہاں ہے یہ ٹومیٹو ساوس میں اپنی فنگر کو اس ٹومیٹو ساوس میں دال رہا ہوں ہم لوگ گیم کھیل رہے ہیں آپ کو اپنے ہینڈ کو رکھ کے ڈوج کرنا ہے اگر میں نے آپ کے ہینڈ کو ٹچ کر لیا تو آؤٹ مطلب آپ کو یہ ساوس کا انفیکشن ہو گیا چلو سٹارٹ سب کے ہینڈز سٹارٹ ہینڈز رکھو ہینڈز ہینڈ کو ڈوج کرو پیچھے کا نا آلاؤڈ نہیں ہے چلو وان یہ 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 آؤٹ ہدا بھی آؤٹ اور ابھی ہدا تمہارا پاس انفیکشن آ چکا ہے تو تم بھی فنگر دال دو ابھی ہدا بھی پہنچا سکتی ہے ساوس کا انفیکشن دوسری جگہ پر لگ گئی اوکے ہم مات بھی آؤٹ ہو گیا ابھی بچا صرف محمد تو ہم لوگ دونوں اس کو سب لوگ محمد بھی کو تم بھی آؤٹ کرو تم فنگر لو جلی محمد بھی آؤٹ ہو گیا سب کے سب آؤٹ ہو گیا سب کے سب یہ لو پوچھو سب کے سب آؤٹ ہو گیا کیسے آؤٹ ہو گئے معلوم ہے تیجہ لیے لی تم لوگ کیسے آؤٹ ہو گئے کیونکہ یہ انفیکشن جس کے پاس آ جاتا ہے وہ بھی فیلا آ سکتا ہے اچھا دیکھو کرونا وارس کے ساتھ ایسا ہی ہوتا ہے اگر کسی ایک پرسن کے پاس کرونا وارس انفیکشن ہے اور سیکنڈ پرسن اس سے ٹچ میں آ گیا ہے تو وہ بھی آؤٹ ہو جائیں گے سمجھ گئے مطلب بیماری ایک پرسن سے سیکنڈ پرسن میں پہنچ جائے گی سیکنڈ پرسن سیکنڈ پرسن سیکنڈ پرسن کو دے دیں گے آپ لوگ سمجھ رہے ہیں دیکھو چلرن ابھی بات سنو بات سنو بات سنو دیکھو اللہ تعالی یہ بیماری ہے نا ٹیسٹ کے طور پر بھیجتے ہیں اللہ تعالی کیسے بھیجتے ہیں اگزیم ہے یہ ٹیسٹ ہے یہ یہ فرس پرسن ہے نا اس کو کیسے وہ معلوم ہے اللہ نے بھیجا اچھا سنو کسی کو انفیکشن ہے تو اس سے کیا رہنا ہے دور رہنا ہے لیکن سوس دکھ رہا ہے ریڈ کلر سوس دکھ رہا ہے کورونا وائرس کا انفیکشن ہے نا دکھتا نہیں ہے ایسا ریڈ کلر میں ریڈ کلر جھنڈا لیکن ہی گھومتا ہے مجھے کورونا وائرس انفیکشن ہے اسی وجہ سے سکول میں کیا کیے چھٹی دے دیے کیوں سکول میں چھٹی دے دیے کیونکہ اگر کسی ایک پرسن کو کورونا وائرس انفیکشن ہے تو اس کی وجہ سے سب بچوں کو ہو جائے گا سیکنڈ بچے سے تھرڈ تھرڈ سے فورڈ سب کو ہو جائے گا بچوں کو تو اس لئے کیا کیے سکول میں چھٹی دے دیے اچھا مجھے یہ بتاؤ سکول میں چھٹی ملی اب یہ سب بچے جو بلڈنگ میں سب جمع ہو کے خیل رہے ہیں یہ صحیح غلط ہے کیوں کیوں غلط ہے کیونکہ سکول میں کیوں بچائے تاکہ وائرس فیل نہیں جائے ہے نا اور یہاں پہ گھر میں بلڈنگ میں جب بیٹھیں گے اور لوگ کھیلیں گے تو کیا ہوگا بیمار پڑھیں گے نا ایک کو بھی بیماری ہے وہ سب کو بیمار فیلا دیں گے تو بچے نے تین پوائنٹ سے آ دکھو فرس پوائنٹ کیا ہے کہ اس میں کیا کرنا ہوتا ہے دور رہنا ہوتا ہے کیا کرنا ہوتا ہے بولو دور رہنا ہوتا ہے دور رہنا ہوتا ہے سب سے سیکنڈ پوائنٹ کیا ہے کہ اگر مان لو یہ وائرس اگر ہینڈ پہ ٹچ ہو گئی اب وائرس آپ کے اندر کیسے جائیں گے آپ کو معلوم ہے ماؤت سے ماؤت سے جائیں گی ایک اور طریقہ ہے نوز سے اور ایک اور طریقہ ہے آئیس سے بھی اندر جاتی وائرس تو اگر آپ کے ہینڈ پہ وائرس ہے تو کیا کرنا ہے آپ کو کہاں نہیں ٹچ کرنا ہے ہاں ماؤت اور نوز کو ٹچ نہیں کرنا ہے مطلب پورا فیس منٹ ٹچ کرو تو ہاتھ پہ وائرس معلوم ہے آپ کو کسی نے اگر سنیز کرتے ہیں چھیک مارتے ہیں چھیک مارتے ہیں یاد ہے معلوم ہے خانستے ہیں نا خانستے ہیں نا تو خانستے ہیں تو پھر خانستے ہیں تو اس کے اندر جو سلائٹ سپٹ آتی ہے اور مان لو کہیں پہ اگر وائرس گر گئی ہے یہ جیسے کلاسٹک کی چہر ہے نا اگر یہاں پہ اگر سپٹ کے ڈراؤ پایا ہے نا اور اس میں وائرس ہے تو تین دن تک وہاں وائرس رہ سکتی ہے تو وائرس محمد کے ہینڈ میں تو اس لئے آپ کو کیا کرنا پڑے گا بتاؤ چلو ہینڈ واش کرنا پڑے گا اور ہینڈ واش کیسے کرنا ہے میں سوپ سے اچھی طرح سے 20 سیکنڈ تک واش کرنا ہوتا ہے کتنے سیکنڈ تک تو پھر وائرس نکل جائے گی اور سینٹائزر دو دو ڈراؤپ لے کے بھی اگر آپ کریں گے نا تو بھی ہینڈ سیف اینڈ کلین ہو جاتے ہیں یاد رکھیں گے انشاءاللہ اگر آپ کے ہینڈ میں وائرس آئیے تو وہاں فیس میں جا سکتی ہے دو پوائنٹس ہو گئے تیسری بات کیا معلوم ہے ان دنوں میں آپ سٹرونگ کیسے بن سکتے ہیں کیونکہ اگر وائرس باڈی کے اندر گئی تو سٹرونگ ہونے کے طریقے میں دو چیز صرف یاد دکھو فرس پوائنٹ ایٹ ہیلڈی فوڈ جنگ فوڈ جنگ فوڈ نہیں کھانا ہے کونسا فوڈ کھانا ہے ہیلڈی فوڈ کھانا ہے ایک اور چیز کرنا ہے سونا ہے معلوم ہے آپ کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم رات میں عشاء کی نماز کے بعد بات کرنا نہ پسند کرتے تھے مطلب ہمیں جلدی سونا چاہیے رات کو عشاء کی نماز کے بات جلدی سو جانا چاہیے جب سوتے ہیں تو کیا ہوتے ہیں معلوم ہے باڈی سٹرونگ ہوتی ہے باڈی سٹرونگ ہوتی ہے اچھا چل رہیں باقی بچانے والا کون ہے اللہ ہے سب کام کیسے کریں گے ابھی آپ کو چھٹی میں لی ہوئے چھٹی میں ٹائم مت ویس کرو سب بچے ٹائم مت ویس کرو آپ کو انڈور گیمز کھلنا آئے انشاءاللہ کھلئے ہیلڈی گیمز کھلئے دین کا علم حاصل کرئے قرآن و حدیث کا علم حاصل کرئے سٹاڈیز کرئے سٹاڈیز کرئے اور آپ کو پتا ہے ہمارا پروگرام ہے کالرز آف اسلام اس کے اندرہ اسلامی گیمز بھی آتی ہے گیمز بھی دیکھ سکتے ہیں آپ انشاءاللہ گیمز بھی کر سکتے ہیں اور لاسٹ میں ہم لوگ ایک دعا پڑھیں گے جو دعا ہے اس بیماری سے اور ساری بیماریوں سے بچنے کے لئے آپ سب بچے بھی ساتھ میں پڑھئے ہیں انشاءاللہ یاد نہ ہو تو یاد کر لیجئے انشاءاللہ اللہم اللہم انی اعوذ بکا من الباراسی اللہم انی والجزامی ومن سیل اسقام اللہ میں تیری پناہ مانگتا ہوں من الباراسی باراسی کونسی وہ سکن کی ڈزیز ہوتی سکن وائٹ وائٹ ہو جاتی ہے والجنونی جنونی یعنی پاگل ہو جائے کوئی والجزامی جزامی یعنی کہ جو قوڑ کی بیماری ہوتی بہت ڈینجر بیماری ہوتی ہے ومن سیل اسقام ساری بری بری بیماریوں سے اللہ میں تیری پناہ مانگتا ہوں سب بچے اچھے بچے بن کے زندگی گزاریں بیماری ہے یاد دلانے کے لیے کہ ہم اللہ کے بندے ہیں ہم اللہ کے بندے ہیں پروٹیکٹ کرنے والا کون ہے اللہ ہے ہم اللہ کا پروٹیکشن مانگتے ہیں اللہ سے دعا کرتے ہیں اللہ ہم سب کو ساری بیماریوں سے بچائیں آمین و آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین و السلام علیکم و رحمت اللہ